بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس علی سمارٹ گائیڈ میں آپ سب کو حشامدید کہا جاتا ہے ہمارے پاس ٹائم اڈ ورک سیریز کا ایک ایمپورٹنٹ کوئسٹن ہے جس کی سٹیٹمنٹ ہے ٹیپس اے اینڈ بی کین فل اپ بکٹ ان ٹویلز اینڈ فیفتین مینٹس ایف بوت آر اوپن اینڈ ایز کلوز آفتر تھری مینٹس ہاؤ فردر ویل ایٹ ٹیک بائی بی ٹو فل دا بکٹ اگر الگ الگ ایک بکٹ کو فل کرنا چاہیں تو انہیں بارہ اور پندرہ منٹس لگتے ہیں اگر ان دونوں ٹیپس کو اوپن کر دیا جائے اور ٹیپ اے کو تین منٹس بعد بند کر دیا جائے تو کوئسٹن کی سٹیٹمنٹ میں پوچھا گیا ہے کہ بتائیے ٹیپ بی مزید کتنے منٹ لے گا اس بکٹ کو فل کرنے میں اب ہم اس کوئسٹن کو سالٹ کرتے ہیں دیئر سٹوڈنٹس ہم سپوز کرتے ہیں کہ جو ٹوٹل ورک ہے وہ ہے ون اور ٹیپ اے جو ہے وہ بکٹ کو فل کرنے میں ٹویل منٹس لیتا ہے جبکہ جو ٹیپ بی ہے وہ بکٹ کو فل کرنے میں ٹویل منٹس لیتا ہے اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ اے اور بی مل کے اس بکٹ کو فل کرنا چاہیں تو وہ ٹوٹل کتنا ٹائم لیں گے تو اس کے لئے ہم ڈائریکٹ فرمولا یوز کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا اب ہم اگر یہ دیکھنا چاہیں تو اے اور بی ایک منٹ میں کتنا کام کرتے ہیں تو یہ ہوگا اے اور بی مل کے اس بکٹ کو کمپلیٹ فل کریں گے تو ٹوٹل ورک ہم نے سپوس کیا تھا تو یہ ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس حاصل ہوگی اماؤٹ 27 is divided by 180 اب ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ تین منٹ میں یہ دونوں مل کے کتنا کام کریں گے تو یہ ہو جائے گا 3 منٹس ورک 3 منٹس ورک is equal to 3 is multiplied by 27 is divided by 180 تو یہ ہمیں حاصل ہوگا 9 is divided by 20 تو یہ تو ہے تین منٹ کا ورک تو remaining جو ورک ہوگا وہ ہوگا total ورک minus 9 by 20 تو یہ ہمیں حاصل ہوگا 1 minus 9 by 20 تو remaining ورک ہے 11 by 20 یعنی کہ تین منٹ تک تو دونوں ٹیپس نے مل کے کام کیا تو تین منٹ کے بعد جو ورک بچا وہ تھا 11 by 20 اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 11 by 20 ورک جو ہے وہ بی کتنی دیر میں مکمل کرے گا سو 20 ورک یہ ہوگا بی پندرہ منٹ لیتا ہے بکٹ کو کیلے فیل کرنے میں is multiplied by جو remaining ورک ہے 11 by 20 تو یہ ہمیں حاصل ہوگا 8.25 منٹ یعنی کہ ٹیپ بی کو مزید 8 شارعہ 25 منٹ لگیں گے remaining بکٹ کو فیل کرنے میں A bus covers a certain distance in 16 hours It covers half of the distance at speed of 40 km پر آر and rest at 60 km پر آر What was average speed of the bus to cover the distance What was the distance covered by the bus question کی statement میں بتایا گیا ہے کہ بس نے ایک فاصلہ 16 گھنٹوں میں ٹیک کیا ہے اگر وہ آدھا فاصلہ 40 km پر آر کی speed سے ٹیک کرے اور باقی جو فاصلہ ہے وہ 60 km پر آر کی speed سے ٹیک کرے تو بتائیے اس سفر کے دوران بس کی جو average speed تھی وہ کیا تھی اس کے علاوہ question کی statement میں پوچھا گیا ہے کہ بتائیے بس نے ان 16 گھنٹوں میں کتنا سفر ٹیک کیا ہے اب ہم اس question کو solve کرتے ہیں ڈیئر سٹوینٹس جب بھی ہمیں speed دی گئی ہو تو اس کی average نکالنے کے لیے ہمیں harmonic mean use کرنا پڑتا ہے تو harmonic mean کا فارمولہ ہوگا 2 is multiplied by speed 1 is multiplied by speed 2 is divided by speed 1 plus speed 2 تو ہمارے پاس جو speed ہے وہ ہے speed 1 ہے وہ ہے 40 اور speed 2 ہے 60 تو ہم نے یہ values اس فارمولہ میں put کی ہیں تو ہمیں جو average speed ملے گی harmonic mean کی صورت میں وہ ہوگی 4800 is divided by 100 تو یہ ہوگی 48 km par hour یہ ہے average speed Dear friends اگر ایک بس ایک گھنٹے میں 48 km کا فاصلہ تیکھر رہی ہے تو 16 hours میں جو distance cover کرے گی وہ ہوگا 48 is multiplied by 16 یہ ہو جائے گا 768 km اور question کی statement میں انہوں نے ہم سے یہی دو values calculate کرنے کا کہا تھا اور question کی statement میں پوچھا گیا ہے کہ بتائیے ان کی موجودہ ages کیا ہیں اب ہم اس question کو solve کرتے ہیں 5 years y minus 5 یہ product ہے father کی age کا 4 times یعنی 4 is multiplied by father's age x minus y اس expression کو ہم لکھ سکتے ہیں x minus 5 into y minus 5 is divided by x minus 5 is equal to 4 x minus 5 x minus 5 سے cancel ہو جائے گا ہمیں معلوم ہے x plus y is equal to 45 ہے یہاں پہ ہم y put کرتے ہیں ہمیں x کی value حاصل ہوگی 45 minus y y x 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 present age of father اور why ہم نے suppose یہ تھا present age of son یہیں دو values تھی جو question کی statement میں ہم سے پوچھی گئی تھی the average age of mother and her six children is twelve years which is reduced by five if the age of mother is excluded how much old the mother is question کی statement میں بتایا گیا ہے کہ ایک ماں اور اس کے چھے بچوں کی average age 12 سال اگر ماں کی age کو exclude کر دیا جائے تو یہ جو average ہے یہ 5 سال کم ہو جاتی ہے اور question کی statement میں پوچھا گیا ہے کہ بتائیے ماں کی age کیا ہوگی اب ہم اس question کو solve کرتے ہیں dear اس question میں ہم جو formula use کریں گے وہ use ہوگا arithmetic mean کا جو کہ ہوتا ہے x bar is equal to submission x is divided by n جہاں پہ جو submission x ہے وہ sum of values is divided by جو n ہے وہ represent کرتا ہے number of values کو لیکن اس question میں sum of values کی جگہ ہوگا sum of pages اور number of values یہ ہوگا number of family members so question کی statement کے مطابق جو average age ہے 12 years اور ہمیں submission x نہیں معلوم is divided by mother اور اس کے 6 بچے یہ total ملا کے بنتے ہیں 7 members اور یہ جو average کا formula use ہوا ہے یہ ہوا ہے mother کی age include کی ہے تو ہمیں یہاں پہ submission x حاصل ہوگا 12 is multiplied by 7 کے جو کہ بنتا ہے 84 اب question کی statement کے ہی مطابق اگر mother کی age ہم exclude کر دیں تو تب جو average بنے گی وہ average ہوگی 5 سال کم یعنی کہ 12 سے 5 سال کم تو یہ ہو جائے 7 7 is equal to submission x is divided by اب number of family جو ہیں family members ہیں وہ ایک کم ہو گیا ہے mother کی age reduce ہوگی ہے تو یہ ہو جائے گا 6 یہاں سے ہمیں submission x حاصل ہوگا 7 is multiplied by 6 جو کہ بنتا ہے 42 42 mother's age ہمیں حاصل ہوگی mother's age ہمیں حاصل ہوگی sum of ages with mother's age included minus sum of ages without mother's age یہ ہمیں حاصل ہوگی 42 یہ ہمیں حاصل کی سٹیٹمنٹ میں ہم سے پوچھی گی تھی question کی سٹیٹمنٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایک رکیٹ میچ میں پہلے 10 آور میں ٹیم کا آور سکور 3.2 رن پار آور تھا question کی سٹیٹمنٹ میں پوچھا گیا ہے کہ اگر وہ اگلے تمام آور میں 6.5 رن پار آور بنائیں تو بتائیے 50 آور میں وہ کتنا target دیں گی اب ہم اس question کو solve کرتے ہیں جہاں پہ جو formula use ہوگا x bar is equal to submission x is divided by n جہاں پہ یہ جو x bar ہے یہ ہے average score اور جو submission x ہے یہ ہوگا total score in 10 hours اور یہ جو n ہے یہ number of hours ہوگا یعنی کہ 10 hours سو question کی statement میں بتایا ہے کہ average score تھا 3.2 اور total score ہمیں 10 hours کا نہیں پتا اور number of hours ہمیں معلوم ہیں وہ ہیں 10 سو 10 hour میں جو total score ہوگا وہ ہوگا 3.2 is multiplied by 10 is equal to 32 3.2 ڈیر ڈیر سرنٹس اب ہم اگلے 40 hours کی بات کرتے ہیں کہ اس میں بھی یہی فارمولا یوز ہوگا x bar is equal to submission x is divided by n اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر اگلے 40 hour میں وہ average 6.5 runs per hour کے حساب سے score کریں تو target کیا ہوگا so submission x یہاں پہ ہوگا total score in 40 hours is divided by number of hours جو 40 ہی ہیں so total score in 40 hours ہوگا 6.5 is multiplied by 40 جو کہ بنتا ہے 260 اب target کی بات ہو رہی ہے کہ target 50 hours میں کتنا ہوگا so target ہوگا score in 10 hours plus score in 40 hours جو کہ باقی موجود ہیں تو پہلے 10 عور میں جو score تھا 32 plus اگلے 40 عور میں 6.5 runs par عور کے حساب سے کھیلا جائے تو score بنے گا 260 so target ہوگا ہمارے پاس 292 The ratio of boys to girls in a class is 2 ratio 3 If there are 18 boys in class then how many are girls Dear students question کی statement میں بتایا گیا ہے کہ boys اور girls کے درمیان کسی class میں ratio 2 ratio 3 ہے اگر class میں boys کی تعداد 18 ہو تو question کی statement میں پوچھا گیا ہے کہ بتائیے number of girls کیا salt کرتے ہیں Dear students question کی statement کے مطابق جو boys اور girls کے درمیان ratio ہے وہ ہے 2 ratio 3 تو ہم suppose کرتے ہیں کہ number of boys یہ ہیں 2 x اور number of girls جو ہیں وہ ہیں 3 x لیکن question کی statement کے مطابق جو class میں boys کی تعداد ہے وہ ہے 18 تو یہاں پہ ہم 18 put کرتے ہیں 18 is equal to 2x اور x کی value ہمیں حاصل ہوگی 18 is divided by 2 2 2 9 018 اب x کی value ہمیں حاصل ہو چکی ہے اب ہم نے number of girls جو suppose کیا تھا وہ تھا 3x x x کی value put کرتے ہیں 3 into 9 and 9 3s are 27 اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ question صحیح کیا ہے یا غلط تو number of boys ہیں 18 ratio number of girls 27 تو دونوں sides میں 9 پہ divide کرتے ہیں 9 2 s are 18 and 9 3 are 7 boys اور girls کے third is 5 ratio 8 then find the second number question کی statement میں بتایا گیا ہے کہ 3 numbers کا sum 98 ہے اگر پہلے دو numbers کی ratio 2 ratio 3 ہو اور دوسرے اور تیسرے number کی ratio 5 ratio 8 ہو تو question کی statement میں پوچھا گیا ہے کہ بتائیے second number کون سا ہوگا اب ہم اس question کو solve کرتے ہیں dear friends ہم suppose کرتے ہیں کہ جو تین numbers ہیں وہ ہیں a b اور c question کی statement کے مطابق جو پہلے دو numbers a اور b کی ratio ہے وہ ہے 2 ratio 3 اور دوسرے اور تیسرے number یعنی بی اور c کے درمیان جو ratio ہے وہ b ratio c is equal to 5 ratio 8 dear students ہم یہ تین number اگر ڈھوڑنا چاہیں تو ہمیں combine ratio calculate کرنا ہوگی یعنی کہ a ratio b ratio c اب ہم combine ratio calculate کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں a ratio b کی values چاہیے ہوں گی جو کہ 2 ratio 3 اور b ratio c کی values چاہیے ہوں گی جو 5 ratio 8 اب ہم نے کرنا کیا ہے a ratio 5 is multiplied by 2 سے جو کہاتی ہے 10 so b ہمیں حاصل ہوگا 5 is multiplied by 3 سے جو کہاتا ہے 15 اور c کی value ہمیں حاصل ہوگی 8 is multiplied by 3 جو بنتا ہے 24 so a ratio b ratio c کی values ہمیں حاصل ہوئی ہیں 10 x اور جو b نمبر ہے وہ ہے 15 x اور جو c نمبر ہے وہ 24 x اور question کی statement کے مطابق ان تینوں نمبر کا جو sum ہے وہ 98 so a کی جگہ ہم لکھتے ہیں 10 x plus b کی جگہ لکھتے ہیں 15 x اور c کی جگہ ہم لکھتے ہیں 24 x تو ان سارے numbers کا جو sum ہے وہ بانتا ہے 98 so ہمیں expression حاصل ہوگا 49x is equal to 98 اور جو x کی value ہے وہ ہمیں حاصل ہوگی 98 is divided by 49 کے 49 بانتا 49 49 2 are 98 so x کی value ہمیں حاصل ہوئی ہے 2 question کی statement کے مطابق ہم second number calculate کرنا second number ہم نے suppose کیا ہے b so b ہے 15 x اب x کی جگہ value put کرتے ہیں تو ہمیں حاصل ہوگا 15 into 2 is equal to 30 اور یہ ہی value ہے جو question کی statement میں ہمیں calculate کرنے کے لئے کہا گیا تھا 70% of the students in a school are boys and the number of girls is 510 what is number of boys question کی statement میں بتایا گیا ہے کہ کسی school میں پڑھنے والے students کی تعداد کا 70% boys ہیں اور اسی school میں پڑھنے والی girls کی تعداد ہے 510 question کی statement میں پوچھا گیا ہے کہ بتائیے اس school میں پڑھنے والے boys کی تعداد کیا ہوگی dear students اگر کسی school میں پڑھنے والے boys کی تعداد 70% ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ girls کی تعداد ہے وہ 30% ہوگی اور یہاں پہ girls کی جو انہوں نے تعداد بتائی ہے وہ ہے 510 اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 50% ہے یہ ہے 30% اب فردر ہم اس question کو solve کرتے ہیں dear students ہمیں معلوم ہے کہ students کی تعداد کا 30% ہے وہ ہے 510 اب یہاں سے ہم 70% کی 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 ہے اس کے لئے ہم 500 10 کو divide کریں 30 سے اور multiply کریں 70 سے تو ہمیں جو 70% ہے وہ تعداد میں حاصل ہو جائے گا سو ہمیں 70% حاصل ہو 1190 اور یہ ہے boys کی تعداد سو number of boys ہو گا 1190 two trains of lengths 180 meter and 120 meter runs on parallel lines towards each other one at the rate of 65 km per hour and another at the rate of 55 km in how many seconds they will cross each other question کی statement میں بتایا گیا ہے کہ دو trains جن کی length 180 meter اور 120 meter ہے وہ parallel lines پہ چل رہی ہیں اور ان کی direction جو ہے وہ ایک دوسرے کی سمت میں ہے جن میں پہلی train کی speed 65 km پہ رہا رہا اور جو دوسری train ہے اس کی speed 55 km پہ رہا ہے اور question کی statement میں پہ بتائیے وہ ایک دوسرے کو کتنے seconds بعد cross کریں گی dear strengths دو trains parallel line میں سفر کر رہی ہیں اور ان کی سمت ایک دوسرے کی طرف ہے تو وہ دو train یں کچھ اس طرح سے move کر رہی ہوں سب سے پہلے ہم relative speed calculate کریں گے اگر دونوں trains کی direction ایک ہی طرف ہو تو ہم relative speed کی speeds کا difference کر کے اگر ان دونوں trains کی direction ہے وہ دوسرے کے محالف سمت میں ہو تو speed کو add کیا جاتا ہے تو اس case میں دونوں trains کی direction ہے وہ ایک دوسرے کے against ہے تو ان دونوں کی speeds add ہوں گی اور ہمیں حاصل ہوگا 120 km per hour اب ہم نے 120 km per hour کو meter per second میں convert کرنا ہے تو اس کے لئے 120 کو multiply کریں 5 سے divide 18 سے 100 is divided by 3 meter per second اب ہم دیکھتے distance distance is equal to 300 meter اب ہم speed کا فرمولہ لکھتے ہیں speed کا فرمولہ ہوتا ہے distance is divided by time چونکہ ہمیں نے time کی upgrade کرنے کا کہا ہے time ہمیں حاصل ہوگا distance is divided by speed so time is equal to distance 300 meter is divided by speed 100 is divided by 3 meter per second ہم اس کو is multiplied by 3 is divided by 100 اور یہ ہو جائے گا second is divided by meter meter سے cancel out 300 and 3 into 3 are 9 تو ہمیں حاصل ہوگا 9 seconds 3 years ago average age of a and b was 18 years with joining of c average age become 22 what is present age of c question کی statement میں بتایا گیا ہے کہ تین سال پہلے a اور b کی average age 18 years تھی اگر c کی age بھی شامل کر لی جائے تو ان تینوں کی average age 22 years بنتی ہے اور question کی statement میں پوچھا گیا ہے کہ بتائیے c کی present age یعنی موجودہ عمر کیا ہوگی اب ہم اس question کو solve of those numbers question کی statement میں بتایا گیا ہے کہ 3 numbers کی ratio 3 ratio 4 ratio 5 ہے اگر ان کا lcm 2400 ہو تو بتائیے ان کا hcf کیا ہوگا اب ہم اس question کو solve کرتے ہیں dear friends question کی statement میں جو numbers کی ratio بتائی ہے 3 ratio 4 ratio 5 ہم suppose کرتے ہیں کہ وہ number 3x 4x 5x dear friends ان تین numbers کا lcm ہوگا وہ ہوگا 60x کے equal لیکن question کی statement کے مطابق جو lcm ان تین numbers کا ہے 2400 تو یہاں value put 2400 is equal to 60x اب یہاں سے x کی value حاصل ہوگی x is equal to 2400 is divided by 60 61 are 60 and 60 into 40 are 2400 تو x کی value حاصل ہوگئی ہے جو کہ 40 dear students ہم نے سب سے پہلا numbers پوز کیا تھا 3x تو یہاں پہ x کی value put کرتے ہیں 40 تو 3 into 40 is equal to 120 تو ہمیں پہلا number حاصل ہوا ہے 120 دوسرا number ہم نے suppose کیا تھا 4x to x value put کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا 4 into 40 is equal to 160 یہ دوسرا number ہے اور third number ہم نے suppose کیا 5x x value put کرتے ہیں تو ہمیں حاصل ہوگا 5 into 40 is equal to 200 اب ہمیں جو numbers حاصل ہوئے ہیں 120 160 and 200 اور ان 3 numbers ہم نے hcf calculate کرتا ہے تو dear friends ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کن دو pairs کے درمیان minimum difference ہے تو 120 اور 160 کے درمیان 40 اور 200 اور 160 کے درمیان 40 40 ہے تو 40 ہی minimum difference ہے تو ہم یہاں بے 200 اور 160 کو لیتے ہیں اور ان کا جو difference ہوگا وہ ہوگا 40 اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ 40 ان 3 numbers کو 0 remainder کے ساتھ divide کرتا ہے تو yes 14 3 numbers کو 0 remainder کے ساتھ divide کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے میں ہم سے پوچھی گئی تھی find the HCF of 2 by 3 4 by 9 5 by 6 and 7 by 12 question کی statement میں 4 fractions دی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ ان 4 fractions کا HCF calculate کیجئے اب ہم اس question کو solve کرتے ہیں پہلے ہم fraction کو discuss کرتے ہیں کہ let's suppose ہمارے پاس fraction ہے 2 is divided by 3 اب اس میں جو 2 ہے اس کو ہم کہیں numerator اور 3 کو کہیں denominator اب ہم fractions کے HCF formula کو discuss کرتے ہیں HCF of fractions یہ formula ہے ہمارے پاس HCF of numerators is divided by LCM of denominators ہمارے پاس جو fractions ہوں گی ان کے numerator کا HCF لے کے ان fractions کے denominator سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمیں ان fractions کا HCF حاصل ہوگا اس کو ہم دیتے ہیں equation A اب ہمارے پاس جو مطلقہ fractions ہیں اس کے مطابق جو HCF کا formula بنے گا وہ ہوگا HCF of 2 by 3 4 by 9 5 by 6 and 7 by 12 is equal to HCF of اب ان fractions میں جو numerators ہیں وہ ہیں 2 4 5 اور 7 تو یہاں ہوگا HCF of 2 4 5 and 7 is divided by LCM of denominators تو یہاں پہ ان fractions کے denominators ہیں وہ ہیں 3 9 6 اور 12 تو ہم یہاں نہیں دیکھیں گے 3 9 6 and 12 اس کو دیتے ہیں ہم equation 1 کا نام تو سب سے پہلے ہم HCF calculate کرتے ہیں numerator کا یعنی HCF of 2 4 5 and 7 اب یہاں بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ کن دو pairs کے درمیان smallest difference ہے تو 5 اور 4 کے درمیان جو difference ہے وہ smallest ہے تو یہ difference ہوگا difference ہوگا 5 minus 4 is equal to 1 اور یہ 1 ہے اس کا table ان سب numbers پہ چلا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ HCF of 2 4 5 and 7 ہوگا 1 کے equal so HCF is equal to 1 کے جو کہ ہم نے calculate کر لیا ہے اب ہم calculate کرتے ہیں LCM LCM of denominators اور ہمارے پاس جو fractions کی denominators تھے وہ تھے 3 9 6 and 12 as it is and 2 3s are 6 3 کا table لے کے جاتے ہیں 3 1s are 3 3 3s are 9 3 1s are 3 3 3 3 1 as it is 3 1s are 3 1 as it is and 1 as it is 2 as it 1 as it 2 across 2 across 3 across 3 this has value to be 36 now we have equation 1 here we have values put put so we have LCM this fraction it is اس سب فریکشن کا وہ آئے گا حصہ 2x3 4x9 5x6 7x12 یہ آئے گا 1 is divided by 36 Ali decided to sell his bike at rupees 12,000 if this is a loss of 25% on the original price how much does he loss question کی statement میں بتایا گیا ہے کہ Ali نے اپنا بائک 12,000 میں بیچا اور یہ جو 12,000 روپے ہیں یہ اس کی original price کا 25% loss ہیں اور question کی statement میں پوچھا گیا ہے کہ بتائیے اس نے کتنے پیسے loss کیے اب ہم اس question کو solve کرتے ہیں ہم یہ suppose کرتے ہیں کہ جو original price ہے وہ ہے x تو 25% of original price ہوگا 1 by 4 of x تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں x is divided by 4 اب question کی statement کی جو بائک کی original قیمت تھی اس میں سے 25% loss ہوا ہے تو جو بائک ہے وہ 12,000 روپے میں بکی تو original price ہم نے suppose کی تھی x اور 25% of original price بنتا ہے x by 4 is equal to 12,000 اب ہم لیتے ہیں اس کا LCM one fours are four and four into x is four x minus four ones are four and one into x is x is equal to 12,000 تو ہمیں value حاصل ہوگی 3x is divided by four is equal to 12,000 four four یہاں پہ devian میں ہے جب equation کی دوسری سیٹ پہ جائے گا تو یہ multiply ہو جائے گا اسی طرح three یہاں multiplication میں ہے جب equation کی دوسری سیٹ پہ جائے گا تو یہ devian میں چلا جائے گا تو ہمیں x حاصل ہوگا 12,000 is multiplied by four is divided by three تو three into four thousand are 12,000 اور ہمیں جو x کی value ہے وہ حاصل ہوگی 16,000 یہ تھی بائیک کی original price اور جو اس نے 12,000 روپے میں بیچ کے اپنا جو نقصان کیا وہ ہوگا 16,000 minus 12,000 is equal to 4,000 a man paid zakaat of rupees 312.50 on his wealth what is his total wealth question کی statement میں بتایا گیا ہے کہ ایک آدمی 312.50 روپے زکاة کی مد میں pay کرتا ہے اور question کی statement میں پوچھا گیا ہے کہ بتائیے اس کی total wealth کتنی کتنی ہوگی اب ہم اس question کو solve کرتے ہیں ڈیر سوڈنٹس ہم suppose کرتے ہیں کہ اس کی جو total wealth ہے وہ ہے x اس کی total wealth ہے ہمارے پاس x اور جو زکاة ہوتی ہے یہ زکاة ہوتی ہے 2.5% of total wealth تو ہم نے total wealth suppose x تو یہ ہو جائے 2.5% of x تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 2.5 is multiplied by x is divided by 100 اور جب یہ point ہتم ہوگا تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 25 x is divided by thousand اور مزید simplifies کو کریں تو یہ ہو جائے گا 21 25 ones are 25 and 25 40 are thousand تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس x is divided by 40 کے question کی statement میں جو اس نے زکاة total wealth پہ پے کی ہے وہ زکاة بنتی ہے 312.50 روپے تو 312.50 روپے اس نے زکاة پے کی تھی اور یہ بنتی ہے x is divided by 40 جہاں پہ جو x ہے وہ total wealth ہے تو یہ پہ 40 ڈوین میں ہے جب equation کی دوسری سیٹ پہ جائے گا تو یہ multiply ہو جائے گا تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں x is equal to 40 is multiplied by 312.50 اور 312.50 کو جب ہم x سے multiply کرتے ہیں تو ہمیں جو value حاصل ہوگی وہ ہوگی x is equal to 12.500 اور یہ ہی اس کی total wealth ہے when a book is sold for 76 the gain is 52% if the book is sold for 74 then what will be the gain in percentage question کی statement میں بتا گیا ہے کہ اگر book کو 76 روپے میں بیچا جائے تو ہمیں جو gain حاصل ہوگا وہ ہوگا 52% اگر اسی book کو 74 روپیز میں بیچا جاتا تو بتائیے اس کو کتنے percent gain حاصل ہوتا اب ہم اس question کو solve کرتے ہیں ریئر سوڈنٹ سب سے پہلے ہم یہ suppose کرتے ہیں کہ جو original price تھی book کی وہ تھی 100% original price جو book کی تھی وہ تھی 100% اور question کی statement میں جو ہمیں gain percentage میں بتایا ہے وہ ہے 52% تو جو selling price of book ہوگی یہ original price اور gain کا sum ہوگی اب book کی selling price جو question کی statement میں ہمیں بتائی گئی ہے وہ 76 اور original price ہم نے suppose کی ہے 100% اور جو gain ہے وہ انہوں نے بتایا ہے 52% تو یہ ہمیں حاصل ہوگا 152% is equal to 76 اب ہم اس book کی original price جاننا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں 152 سے دونوں سائٹوں پہ divide کرنا پڑے گا تو 152 percent is divided by 152 is equal to 76 is divided by 152 تو یہ ہمیں حاصل ہوگا 1% is equal to 76 is divided by 152 اب چونکہ original price ہم نے suppose کی ہے 100% تو ہم اس expression کے دونوں سائٹوں پہ 100 سے multiply کریں گے تو is equal to 76 is divided by 152 is multiplied by 100 تو ہمیں جو 100% حاصل ہوگا وہ ہوگا فردر mathematical operations کے بعد 50 تو بک کی جو original price تھی بک کی جو original price تھی وہ تھی 50 اب question کی statement میں اندر نے ہمیں کہا ہے کہ اگر selling price 74 ہو تو بتائیے gain percentage کیا ہوگی تو جو gain ہوگا وہ ہوگا selling price minus original price یہ equation پہلے بھی discuss کر چکے ہیں یہاں بھی اب جو original price ہے وہ add ہو رہی ہے gain میں تو ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو gain کیا ہے تو ہم selling price میں سے original price subtract کر دیں گے کیونکہ original price یہاں positive sign کے ساتھ ہے جب equation کے left side پہ آئے گی تو اس کا sign negative ہو جائے گا اور selling price سے subtract ہو جائے گی جیسے کہ ہم یہاں پہ کٹ چکے ہیں اب ہمیں جو gain حاصل ہوگا وہ ہوگا gain is equal to selling price 74 original price ہم نے calculate کی ہے 50 تو یہ بنتا ہے ہمارے پاس 24 اب is divided by original price is multiplied by 100 اب ہم نے gain calculate کیا ہے 24 تو gain percentage ہوگا gain percentage is equal to 24 is divided by 50 is multiplied by 100 51 are 50 52 are 100 جب ہم 24 کو 2 سے multiply کریں گے تو ہمیں جو value حاصل ہوگی وہ ہوگی 48% اور موبائل فون was purchased for 6,000 and sold for 7,500 what is profit percentage question کی statement میں بتایا گیا ہے کہ ایک موبائل فون 6,000 میں حریدہ گیا اور 7,500 میں بیچا گیا اور question کی statement میں پوچھا گیا ہے کہ بتائیے profit percentage کیا ہے question کی statement کے مطابق جو cost price ہے وہ ہے 6,000 اور جو sale price ہے وہ ہے 7,500 جو profit ہوتا ہے وہ ہوتا ہے sale price minus cost price تو یہ profit بنے گا ہمارے پاس 7,500 minus 6,000 اور یہ amount ہمارے پاس بنے گی 1,500 کے لیکن question کی statement میں انہوں نے profit percentage پوچھا ہے تو ہم profit percentage نکالنے کے لئے فرمولا use کریں گی profit percentage equal ہوگا profit is divided by cost price is multiplied by hundred یہ ہمارے پاس بنے گا 1500 is divided by 6000 is multiplied by hundred تو further mathematical operation کے بعد ہمیں جو value حاصل ہوگی وہ ہوگی 25 تو profit percentage جو ہے وہ ہے 25% is equal to 25% اور question کی statement میں نے ہم سے یہ percentage get clear کرنے کا کہا تھا a and b together complete a work in four days a alone can complete same work in twelve days in how many days b alone will take to complete the work question کی statement میں بتایا گیا ہے کہ a اور b اگر مل کے کسی کام کو کریں تو وہ اس کام کو چار دنوں میں ہتم کرتے ہیں اگر a اکیلے اس کام کو ہتم کرے تو اس کو 12 دن لگیں گے کام کو مکمل کرنے میں question کی statement میں پوچھا گیا ہے کہ بتائیے b اگر اکیلے اس کام کو مکمل کرنا چاہے تو اس کو کتنے دن اس کام کو مکمل کرنے میں لگیں گے اب ہم اس question کو solve کرتے ہیں dear friends اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ a اور b مل کے اس کام کو کتنے دنوں میں ہتم کرتے ہیں تو اس کے لئے فارمولا ہے a and b will complete work in days is equal to a is multiplied by b is divided by a plus b یہاں پہ a سے مراد وہ دن ہے جن میں a اکیلے اس کام کو ہتم کرتا ہے اور b سے مراد وہ دن ہے جن میں b اکیلے اس کام کو ہتم کرے گا تو question کی statement کے مطابق a اور b مل کے اس کام کریں تو ان کو چار دن لگتے ہے اس کام کو مقامت کرنے میں is equal to a اگر اکیلے اس کام کو کرے تو 12 دن لگیں گے is multiplied by b اکیلے اس کام کو کرے وہ ہم نے calculate کرنے ہے is divided by 12 plus b ہم اس کے لگ سکتے ہیں 4 into 12 plus b is equal to 12 b so 4 into 12 are 48 plus 4 into b are 4 b is equal to 12 b 48 is equal to 12 b minus 4 b تو ہمیں حاصل ہوگا 8 b is equal to 48 so b کی value ہمیں حاصل ہوگی 48 is divided by 8 8 1 are 8 6 are 48 so b اگر اکیلے اس کام کو مقامل کرنا چاہے تو اس کو 6 دن لگیں گے اس کام کو مقامل کرنے میں